میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ انسان کی قرآن پاک سے تصویر کھینچ کے ہمیں دکھاتا ہے وہ کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ کہ یہ انسان اور اس کو یہاں باندھا چھوٹا ٹھیک ٹھیک یہاں باندھا خالق یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ اس کی ہے جس نے ہمیں آپ کو بنایا كَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ یہ انسان جلد باز ہے اس کی اس کمزوری کی وجہ سے یہ جنت بھول گیا اور دنیا کو جنت سمجھ بیٹھا دوست بھول گیا اور دنیا کی مصیبتوں کو جہنم سمجھ بیٹھا آخرت کی گرمی بھول گیا اور سورج کی گرمی کو گرمی سمجھ بیٹھا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ جلد باز وَكَانَ الْإِنسَانُ قَفُورَ نَاشُكْرَ نَاشُكْرَ اس لیے اللہ کی نعمتیں اسے نظری میں ہی آتے تھوڑی سی مصیبت آئے کیا مصیبت ہے ہم ہی ملے تھے اللہ کو اور کوئی ہے ہی نہیں زمین پر کَانَ الْإِنسَانُ عَكْتَرَ شَيْنِ جَدَلَ بڑا جھگڑا کرنے والا بڑے غصے والا عجولَ جلد باز کفورا نَاشُكْرَ کَانَ الْإِنسَانُ عَكْتَرَ شَيْنِ جَدَلَ نُڑافا جھگڑا لُو عدالتیں پھری پڑیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ظَالِم جَاهِل اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا 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 اسے کہتے ہیں اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہائے ہائے کرتا ہے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کوئی شادگی دے دے تو متکبر ہو جاتا ہے اور سمیٹنے لگ جاتا ہے تو اب جو ایک شکل قرآن سے نکل کے آتی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کمزور ہے اِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورًا بڑی جلدی آپے سے باہر ہو جاتا ہے تھوڑی سی اللہ جوانی دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے خُسن دیتا ہے تو کتنے میں پڑتا ہے پیسہ دیتا ہے تو خدا سمجنے لگتا ہے اِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورًا اِنَّهُ لَيَغُوسٌ قَنُوتٌ تھوڑی سی لکلک تکلیف دے دے تو نامید ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے بیچین ہو جاتا ہے یہ انسان کا خلاصہ ہے قرآن پاک سے تو ایک شکل بنی کَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ جَلْغَبَاسِ خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفَ کَمْزُورُ کَانَ الْإِنسَانُ اَكْتَرَ شَيْءٍ جَلَلَا وَغُسْتِ وَالَ اِنَّهُ کَانَ غَلُومًا ظَلِمًا جَهُولًا جَاہِلًا مَنُوعًا سمیٹھنے والا جَزُوعًا ہائے ہائے کرنے والا یعوسن قنوطن امیدیں حوصلے توڑ دینے والا اور فرحن فخورن اپنی اوقات سے باہر نکل جانے والا ادھر تو اتنا سمزور بنا دیا اور ادھر وہ امانت ہمارے شر پر رکھی اِنَّا عَرَضَنَ الْإِمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اِنَّهُ كَانَ وَلُومًا جَهُولًا ہم نے اپنے دین کی امانت پہاڑوں پہ پیش کی وہ ماغرت کر گئے زمین پر پیش کی وہ ماغرت کر گئے آسمانوں پر پیش کی وہ ماغرت کر گئے اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھاؤ گے کہ نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اٹھاؤ گے کہاں اٹھاؤ گا تو آدم علیہ السلام اٹھا گئے تو ادھر وہ گوجھ ہمارے اوپر ڈالا جس کو نہ پہار اٹھا سکیں نہ زمین اٹھا سکیں نہ آسمان اٹھا سکیں تو ادھر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس پر تھوڑا سا گوشت ہے اس پر تھوڑی تھوڑی سی خال ہے اور تھوڑی سی عمر ہے اور مختصر سے اسباب ہیں اور آگے ایک لمبی چوڑی جندگی ہے تو میرے بھائیو کمزور کو کیا کرنا چاہیے جاہل کو کیا کرنا چاہیے بے صبرے کو کیا کرنا چاہیے عام دستور ہے کمزور کسی طاقتور کا سایہ لے لیں اس لئے لوگ بدماشوں سے بنا کے رکھتے ہیں حکومتوں سے بنا کے رکھتے ہیں سیاستدانوں سے بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں یہ ہماری پشت پر ہوں گے ہمارا کام چلے گا پیسے واروں سے بناتے ہیں ہمارا کام چلے گا تو انسان کی فطرت ہے جب وہ کمزور محسوس کرتا ہے تو طاقتور کی طرف چلتا ہے جب وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے تو علم والے کی طرف چلتا ہے جب اپنے آپ کو خالی ہاتھ سمجھتا ہے تو خزانے والوں کی طرف چلتا ہے جہاں اس کی ضرورت اٹکتی ہے اس کے سامنے جھکتا ہے جہاں اس کی حاجت پڑتی ہے اس کی خوش آمد اور منت کرتا ہے میرے بھائیو مسائل دو طرح کے ہیں دنیا کے بھی ہیں آخرت کے بھی ہیں یہ بھی حل ہوں وہ بھی حل ہوں اگر اپنی عقل پر چلیں گے تو جلد باز بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے تھوڑے علم والا بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے جس کو جلدی غصہ چڑتا ہو وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے جو تھوڑی سی تکلیف سے پریشان ہو جائے وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے پھر یہ تو میں نے آپ کو قرآن پاک سے تصویر بتائی میری بھی یہی تصویر ہے آپ کی بھی یہی تصویر ہے سارے مردوں عورتوں کی اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ غور کریں تھک جائے تو آدمی سمجھ بند ہو جاتی ہے بیمار ہو جائے سوچ سمجھ ماؤف ہو جاتی غصہ چڑھ جائے اکل بند ہو جاتی غم زیادہ ہو اکل کام شوڑ دیتی ہے خوشی بہت زیادہ ہو اکل کام شوڑ دیتی ہے گڑاپا آ جائے اکل کام شوڑ دیتی ہے صدمہ آ پڑے اکل کام شوڑ دیتی ہے فقر حد سے بڑھ جائے تو اکل کام شوڑ جاتی پیسہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آدمی بے اکل ہو جاتا ہے طاقت حد سے بڑھ جائے تو آدمی اپنی اکل سے باہر چلا جاتا ہے یہ تو ہیں ہماری مجبوریاں اور کمزوریاں اور پھر ادھر ادھر بڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں دائیں بائیں عبرت کے نشان دیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اب کیا کیا جائے مسئلہ دنیا کا بھی ہے آخرت کا بھی ہے دنیا مختصر ہے آخرت ہمیشہ کی ہے تو بھائیو میرے بھائیو ہمیں لوگوں نے کہا پیسہ بنا لو سب کچھ میں تین دن سے یہ کی بات کر رہا ہوں پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا پیسہ ہے سب کچھ چھپ جائے گا پیسہ ہے سب کچھ ہے پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے دولت ہے عزت ہے دولت کوئی نہیں زلت ہے طاقت ہے عزت ہے طاقت کوئی کچھ نہیں ہے یہ ذہن ہمیں ماں باپ نے دیا ہمیں سکول نے دیا ہمیں کالج نے دیا انیورسٹی نے دیا سیاستدانوں نے دیا بازار کے ماحول نے دیا گلی پوچھوں نے ہمیں یہ ماحول دیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں یہ ذہن ہمارا بنایا گیا چونکہ ہم دنیا دی طور پر عقل بھی تھوڑی تھی علم بھی تھوڑا تھا طبیعت میں جلدبادی تھی اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا جس کو پیسہ ملا اس کی عزت بڑھ گئی جو سیاست میں آیا اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگنے لگا جس کو وزارت میں اس کے آگے جھنڈے لہرانے لگے جو پروسی پہ بیٹھا اس کو فوجوں نے سلام کرنے شروع کر دیئے اس کے لیے باقشاہی کے دروازے کھل گئے اور جو فقیر ہے واقعی اس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کی بیٹ بچیوں کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا اس کے بیٹوں کو بیٹی جینے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں یہ ہمانپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہیں کاموں سے سن بھی رہیں تو خود بخود ہمارا ذہن یہ نہیں بننا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالی ہمیں اپنا علم سناتا ہے اللہ ہمیں اپنی بات بتاتا ہے کہ میرے بندو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے چونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے خزانے تمہارے ساتھ ہیں تمہارا فقر دور ہو گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا زوف دور ہو گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا علم تمہارے ساتھ ہے تمہاری جہالت دور ہو گئی اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے اس کی حیبت تمہارے ساتھ ہے اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں اس کا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری ساری کمیاں دور ہو گئیں اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کی ستاری تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے سارے عیب چھپا دیئے گئے اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے لشکر تمہارے ساتھ ہیں تمہاری ساری کمیوں کو دور کر دیا گیا یہ ذہن بنانا میرے بھائیوں ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے یہ غلط ذہن تھا وہ راست ہوتا چلا گیا قرآن ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو تو سب کچھ تمہارا ہو گیا چونکہ اللہ پاتھ اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں بادشاہ کو بھی ضرورت بدماشوں کو بھی ضرورت ڈاکوں کو بھی ضرورت اجرتی قاتلوں کو بھی ضرورت سیاستدانوں کو بھی ضرورتیں وزیروں کو بھی ضرورتیں ماں باپ کی بھی ضرورت بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں جب ضرورت سے ضرورت پکرائے گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو ضرورت سیاستدانوں کو بھی ضرورت ہے وزیروں کو بھی ضرورت ہے ماں باپ کی بھی ضرورت بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں جب ضرورت سے ضرورت تکرائے گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو آگے کرے گا دوسرے کو پیشے کرے گا جب ہم نے دائن بین دیکھا ہم تو خواہشات اور ضرورتوں کے غلام ہیں تو کس کو سہارا بنائیں جس کی ذاتی کوئی ضرورت نہ ہو تو ہم نے زمین میں دیکھا آسوان میں دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا ہمیں کوئی نہ نظر آیا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں اللہ کو ہم جانتے نہیں تھے تو ہم نے تو دیکھا سارا جہانی ہماری طرح ضرورت مند ہے ایک آدمی اکبر سے ملنے آئے اکبر سے جلال الدین اکبر کوئی حاجت لے کر آگے دیکھا وہ بھی دعا مانگ رہا کہو ہو یہ تو خود موتاج ہے مجھے کیا دے گا اس سے مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے تو ہمارا علم تو خاموش تھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کونسی ایسی ذات ہے جو بے عیب ہو جو ضرورتوں سے پاک ہو تو اللہ تعالی نے اپنا کلام اتارا اپنے حدیب پہ اتارا اس کی طرف سے خبر آئی کہ صرف ایک ذات ہے ایک ذات ہے یتعم ولا یتعم جو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے یسقی ولا یسقا جو پلاتا ہے پینے سے پاک ہے ینمم ولا ینام سلاتا ہے سونے سے پاک ہے یریحو ولا یرکا ہو راحت دیتا ہے خود کارام کرنے سے پاک ہے اور وہو اللہ دی خلق لکم ما فل ارد جمعہ وہی جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا اس کو نہ زمین کی ضرورت ہے نہ آسمان کی ضرورت ہے اسے بلند ہونے کے لیے عرش کی ضرورت کوئی نہیں اور اسے اپنی حکومت کے لیے لشکروں کی ضرورت کوئی نہیں فوجوں کی ضرورت کوئی نہیں جگہ اس کی ضرورت کوئی نہیں زمانہ اس کی ضرورت کوئی نہیں مکان اسے نہیں چاہیے نہ وہ جگہ کا جگہ جگہ جسم کو چاہیے اللہ جسم سے پاک ہے میرا جسم ہے نا میں نے ممبر کی جگہ گھیر لیا ممبر کی جگہ گھیر لیا یہ روڑ ہے اس نے فضاء میں اتنی جگہ گھیر لیا ہے تو اللہ وہ اللہ ذات ہے اور جسم سے پاک ہے جو ذات ہو اور جسم سے پاک ہو جسم کہتے ہیں لمبائی چوڑائی گہرائی لمبائی یہ چوڑائی یہ گہرائی اس کو جسم کہتے ہیں اللہ تعالی لمبائی چوڑائی سے پاک گہرائی سے پاک لہذا وہ ذات تو ہے پر جسم نہیں جب وہ جسم نہیں تو وہ جگہ کا موتاج نہیں جب وہ جسم نہیں تو وہ مکان کا موتاج نہیں لَا يَحْوِهِ مَقَان وہ ہے پر جگہ سے پاک لَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الزَّمَان وہ شروع سے ہے پر زمانے سے پاک نہ اس پہ ماضی گزرا نہ اس پہ حال موجود ہے نہ اس سے مستقبل آتا ہے وہ حال سے بھی پاک ماضی سے بھی پاک مستقبل سے بھی پاک وہ جگہ سے بھی پاک مکان سے بھی پاک زمانے سے بھی پاک جو ہر چیز سے پاک ذات ہو اس سے گھر مانگو گے تو بڑے آرام سے دے دے گا جس کو خود مکان کی ضرورت نہیں اس سے مانگو آرام سے دے گا جس کو جگہ کی ضرورت نہیں اس سے مانگو کھولی دے گا جس کو زمانے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو وہ زمانے کو تمہارے قدمہ میں جھکا دے گا جس کو کھانے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو تمہاری نسلوں کے لیے در کھول دے گا جس کو پینے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو تمہارے لیے چشمیں بہا دے گا تمہارے لیے بارشیں برسائے گا تمہارے لیے تمہیں اولادوں کے سلسلے تمہیں بابرکت کر دے گا تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اولاد کے ساتھ اپنی ذات میں آحد ہے لا الہ الا اللہ ایک اکیلہ احدن سمدن فردن تفردہ بالبقاء توحدہ بالکبریاء اپنی ذات میں کبریائی میں اکیلہ بقاء میں اکیلہ وجود میں اکیلہ اپنی حیات میں اکیلہ قائم ہونے میں اکیلہ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاہِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّهُ ایک ہی تو ہے اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ایک ہی تو ہے اللہ لم يتخد صاحبہ جس کی دیلی کوئی نہیں وَلَا وَلَدَا جس کا بیٹا کوئی نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ جس کا ملک میں شریک کوئی نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِجٌ مِنَكْ بُلْقِ جس کا مددگار کوئی نہیں لَيْسَ مَاہُ إِلَاهُنُ يُخْشَا اس کے مقابلے میں کوئی اور معبود نہیں جس کے دھرہ جائے جس کے سامنے سر جھکایا جائے اس کا نام سجدہ ہے اور وہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اللہ کی ذات کے سوہ یہ ماتھا کہیں نہیں جھکتا ہے یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے اللہ کے سوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا محمد توانک کے زمانے کے آگے گزر گئے وہ بادشاہوں کے در پہ نہیں جاتی اور محمد توانک بڑا پھرا دماغ بادشاہ گزرا ہے تونہاں نے کہاً بولاؤ ان کو کہاں کسی کے سامنے سر نہیں جھکا تھا تو اس نے دروازہ چھوٹا کرویا دیا اس میں سے تو یوں گزرے گا جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پاؤں پہلے داخل کی سرباد میں داخل کی انہوں نے پہلے پاؤں اندر کی انہوں نے کہا یہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے یہ جھکتا نہیں جو اللہ کو پہچان جائے گا اس کا مخلوق کی طرف اٹھنا بند ہو جائے گا جو اللہ کو پہچان جائے گا اس کا ساں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا ایک اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لا الہ الا ہو کوئی اس کا شریک نہیں اکیلا الحی زندہ بغیر روح کے زندہ القیوم قائم بغیر روٹی پانی کے قائم ہوا کا متاجنی پانی کا متاجنی کھانے کا متاجنی اور لشکروں کا متاجنی سمانی کا متاجنی روشنی کا متاجنی سورج کا متاجنی چاند کا متاجنی ہواں کا متاجنی پھولوں کا متاجنی جہاں لفظ موتاجی آئے وہاں اللہ پاک ہے اس چیز سے پاک ساک ہے الحی زندہ القیوم قائم کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا دم مار نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر جس کو جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے کوئی اس کی طاقت پہ باہر ہو کر اس سے کوئی علم نہیں لے سکتا اس کی کرسی نے آسمانوں پہ گھیرہ ڈالا زمینوں پہ گھیرہ ڈالا خضاؤں پہ گھیرہ ڈالا اس کی کرسی پھیل گئی اس کا پخت اس کی باکشاہی اس کا اقتدار اس کی کرسی نے گھیرہ ڈالا اس کے اوپر عرش اس کے اوپر نور کے پردر اس کے اوپر اللہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس شکل و صورت میں ہے ایک اللہ کا نبی تھا جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا باقی اس انتظار میں ہے کہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے اس سے پہلے نہیں جانتے وہ کیا ہے کیسا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے وہ دلوں میں اتر جاتا ہے اس کا دل انسان کا انسان مومن آدمی کا دل اس کا عرش بن جاتا ہے اور جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے تو اللہ کے عرش پہ وہ تجلیہ نہیں پڑتی جو اس مومن انسان کے دل پہ اللہ پاک کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ذات ہے جس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا اس کو ساری کائنات کا نظام فتاتا نہیں وَهُوَ الْعَلِي بُولَنْ الْعَذِينَ بڑی عزمت والا ہواوں کو چلائے سورج کو نکالا چاند کو چڑھایا پھر اسے گھٹایا پھر اسے چھپایا ستاروں کو جھل ملایا پھر انہیں چلایا پھر انہیں چھپایا آسمان کو چھت کو بنایا ستون کوئی نہ لگائے زمین کو بچھایا بلڈوزر کوئی نہ چلایا سمندروں کو بنایا پانی کے چشمے سے سمندر نہ بنائے پانی نہ تھا کترہ نہ تھا سمندر بنا دیئے ہوا کا ذرہ نہ تھا پانچ سو میل کا غلاف بنا دیا ایک ایک کہیں پتہ نہ تھا ناکھوں قسم کے کروڑوں قسم کے درخت بنا دیئے مخلوق کا وجود کوئی نہ تھا انسان سے لے کر انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات بنا دی کوئی شکل سامنے نہ تھی دن شکل کے شکلیں بنا دی بغیر نمونے کے نمونے بنا دیئے ہواوں میں اڑایا زمین پہ چلایا اور رینگنے والا بنایا دورنے والا بنایا چھپنے والا بنایا پیرنے والا بنایا جھپٹنے والا بنایا بلکھانے والا بنایا زہریلا بنایا دسنے والا بنایا شہد کو بنایا وہ مکھی میں کیا طاقت ہے ایک مکھی گندی مکھی بھی مکھی شہد کی مکھی بھی مکھی اور بھڑ بھی ایک مکھی پانی پیا تو غلازت بن گیا شہد کی مکھی نے پانی پیا تو اس کے گلینڈز میں جا کر شہد بن گیا پیشے جا کر زہر بن گیا کتنی بڑی کاری گری ہے ساری کائنات مل کر شہد کا ایک کترہ نہ بنا سکے اور اپنے چھوٹی سی اتنی سی مخلوق سی حقیر حقیر مخلوق سے وہ حکم دے تو اس کے گلے میں چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہوتے ہیں جہاں پرست پہنچا تو شہد بنا بچا کچھا اس کے ندوں میں پہنچا تو زہر بنا یہ ہے وہ رب جو بہر و بر میں اپنی شہنشاہی کا اعلان کر رہا ہے ہاں وہ ہے زمین آسمان کا بلا شرکت غیر تنہ تنہا مالک جس کی شراکت کوئی نہیں بزار کوئی نہیں مشاورت کوئی نہیں لئی سماہو الہن یکشا اس کے سامنے کوئی اور اللہ نہیں جس سے ڈرو جس سے ہاتھ پھیلا کے مانگو جس کے سامنے ماتھے جھکاؤ وَلَا رَبْدٌ يُرْجَا اس کے سوا کوئی کھلانے والا رب نہیں جس سے امیدیں باندھو اور جس کو ندا کرو اور جس کو پکارو اور وَلَا وَزِیرٌ يُرْشَا وَلَا وَزِیرٌ يُوْتَا اس کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بناؤ اور اس پر کانچ کے کام کروا وَلَا حَاجِبٌ يُرْشَا اس کا کوئی تاوت نہیں جیسے بددیانہ تفسروں کے تاوت ہوتے ہیں وہ بیچ میں پڑھتے رشوت دلاتے ہیں وہ ذات ہے جس کا کوئی تاؤٹ کوئی نہیں اسے اندھیروں میں پکارو کہے گا لبائک اجالے میں پکارو کہو گا لبائک مل کے پکارو کہو گا لبائک آہستہ پکارو کہو گا لبائک اپنے دل کی گہرائیوں سے زبان بند کر کے کہو وہ اس ور بھی کہے گا لبائک وہ زبان اسے بولنے کا محتاج کوئی نہیں پھر اکیلے اکیلے بولنے کا محتاج کوئی نہیں عرب کٹھے ہو جاؤ عرب عجم کٹھے ہو جاؤ پہلے بھی آجائیں بھئی وہ زمان بولنے کا محتاج کوئی نہیں پھر اکیلے اکیلے بولنے کا محتاج کوئی نہیں عرب کٹھے ہو جاؤ عرب عجم کٹھے ہو جاؤ پہلے بھی آجائیں کشلے بھی آجائیں پرانے بھی آجائیں نئے بھی آجائیں مرد بھی آجائیں عورتیں بھی آجائیں جنات بھی آجائیں شیفان بھی آجائیں وحر و بر کی مخلوق عربی بولیں اردو بولیں انگریزی بولیں فارسی بولیں ہندی بولیں سنسکرت بولیں اور بروہی بولیں بلوچی بولیں سندھی بولیں سرائکی بولیں پنجابی بولیں پشتو بولیں چلاسی بولیں گلگتی بولیں گنزہ کی زبان بولیں کوہستانی زبان بولیں اور جا ادھر جا کر ٹیمل بولیں اور ملباری بولیں اور فرنچ بولیں اٹیلین بولیں اور پوری دنیا کی پھیلی ہوئی ہزاروں ہزاروں زبانوں میں اپنی اپنی ہاجات کا اظہار کریں سریانی میں عبرانی میں غابشا کی زبان حوسہ کی زبان جنگل کی زبان سوارے مل گئے اور بولنا شروع کیے ماں کے دو بیٹے اکتھے بولیں تو وہ کہتے ہیں بکواس بند کرو ایک ایک کر کے بولو میرا سر کھا گیا مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی چار بولیں تو شور ہو جائے ہم سب بولیں تو ہنگامہ ہو جائے اللہ کہتا ہے کتھے بولو اکتھے بولو پہلے بھی بولو کچھے بھی بولو مرد بھی بولو عورتیں بھی بولو بچے بھی بولو بوڑھے بھی بولو جنات بھی بولو اپنی اپنی زبانوں میں بولو سب بولو یسم و ضجیجہ ہم بختلاف لغات ہم و لہجات ہم میں تم سب اکتھے سنوں گا اکتھے سنوں گا مجھے ترجمان نہیں چاہیے مجھے باریاں لگانے کی ضرورت نہیں اب بھائی پہلے تم بولو اب تم بولو اب تم بولو اکتھے بولو ایک دم بولو اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کہتا ہے میں تمہارے سنتا ہوں تمہارا چاہا تمہیں دے دوں تمہارا مانگا تمہیں دے دوں تو مجھے دیتے ہوئے غلطی نہ لگے گی اس نے کیا مانگا اس نے کیا مانگا یہ کیا بولا یہ کیا بولا ادھر تو داپٹر چارٹ اوپر لگے ہوتے ہیں ایک مریض کی دوائی دوسرے مریض کو کھلا کے چلے جاتے ہیں انسان میں بولیتے ہیں اللہ ما تان ربك نسیہ لا يضل ربی ولا ينسى وعندہ خزائن السمعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها اللہ وللہ خزائن السماوات والارد ان من شيء الا عندنا خزائنه له ما في السماوات وما في الارد وما بينهما وما تحت اختر للہ المشرك والمغرب رب المشارك والمغارب رب المشركين ورب المغربين وہ اکیلا تنی تنها وحر وبر عرش و فرش سوری کوئن آت و تنها رب ہے جیسے جبریل کی سنتا ہے میرے رب کی قسم آپ کے قدموں تلے چلنے والی چیونتی کی بھی اتنی ہی سنتا ہے میرے بھائیو اگر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے دنیا بھی بنانی ہے تو آخرت بھی بنانی ہے تو کمزور کیا کرے طاقتور کو اپنا ساتھی بنا لے طاقتور کو ڈاکوں اور لٹیروں کے ساتھی نہ بنو حکومت سیاستدانوں کے ساتھی نہ بنو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اور بھائی اپنے جیسوں کو سہارا وہ بھی کیا سہارا چیونتی چیونتی کا سہارا لے یہ بھی کیا سہارا ہوا اللہ کو بلاؤ اللہ کو جو موجود جسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا جسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا جسے کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا اور بھائی فلاں بدماش سے یاری ہے بلاؤ اس کو وہ کسی اور مدماشی میں نکلا ہوا ہے فلاں وزیر سے یاری ہے بلاؤ اس کو اوہو وہ تو گرفتار ہو کے جیل میں پڑا ہوا ہے فلاں صدر سے یاری ہے بلاؤ اس کو وہ اپنے جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے ایسی صاحب سے بھی تو یاری تھی فون کرو وہ لاہور آئی جی کی میڈنگ میں گئے ہوئے ہیں تو پیشے کہہ رہ گئے ہاں اس کو بلاؤ جس کو آنا نہیں پڑتا جو عرشوں پہ رہتر بھی کہتا ہے میں کبھی کبھی حران ہوتا ہوں سکتا خیال لا یصفہ الواصفون جہان مل کے میری تعریف کر نہیں سکتا اتنا دور آنکھوں سے تخیل سے تلوسہ وہ سے اور پھر دوسری جگہ کہتا ہے میں تیری شہرگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں لہذا اسے بلاؤ گئے تو اسے اٹھ کے آنا نہیں پڑے گا وہ تو پہلے تیری سانسوں میں بستا ہے تیرے دل کی دھڑکنوں میں آباد ہو جاتا ہے تیرے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے آنکھوں سے حرام نکال دے آنکھوں میں حیاء کی سلائی پھیر لے ان آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑ دے کانوں کو موسیقی سے بند کر دے زبان کو گالی گلوج سے بند کر دے پیٹ میں حرام لکمے کو بند کر دے وجود میں محمدی شرف کو لیا چند دن کے بعد دیکھے گا اللہ تیرے دل میں آباد ہوگا تیرے گیرانے میں بہار آ جائے گی مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کی بھنگینیاں میں دوب جاؤ جام سبو میں دوب جاؤ ناچ رنگ کی محفنوں میں اپنے آپ کو دبو کے دیکھ لو دبو کے دیکھ لو دنیا کی لذتوں میں دوب کے دیکھ لو ہر لذت سے باہر آوگے تو بچینی کو زیادہ پاؤگے کہیں بھی تمہاری روح کو قرار ملا تو میرے گریبان کو آکے پکڑ لینا کہیں بھی کسی جگہ بھی اللہ کو چھوڑ کر اگر تمہیں قرار مل گیا اللہ سے دور ہو کر اگر تمہاری روحوں میں چین آگیا اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کہیں بھی اگر تم نے سکون پا لیا تو مجھے آکے گریبان سے پکڑنا مجھے گذہ پہ سوار کرا دینا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا یہ دیکھو مجھے اس ناظرین کے پہلوں میں قرار ملا اس شراب میں قرار ملا میں تخت پہ بیٹھ کے مجھے قرار ملا میں مرسڈیس پہ بیٹھ کے مجھے چین ملا میں ہواوں میں اڑ گیا مجھے چین ملا میں تخت شاہی پہ بیٹھ کے مجھے چین ملا میری کیونکہ یہ بات میری ہے ہی نہیں میں اس لئے میں بڑے دھور سے کہہ رہا ہوں بڑی طاقت سے کہہ رہا ہوں الا سنو میرے بندوں کان کھول کے الا سنو سنو اپنے رب کی سنو جسے دل کی دنیا آباد کرنی ہے جسے دل کے ویرانوں میں بہار لانی ہے جو اپنے اندر کے سہراؤں کو بہار گلزار بنانا چاہے جو اندر کے خوشک چشموں کو بہانا چاہے جو اندر کے خوشک سہراؤں میں آبشاروں کے منظر دیکھنا چاہے جو اندر کے ویرانیوں میں کھلے ویبتھور دیکھنا چاہے جو اندر کی خضاں میں باباغ و بہار چاہے جو اندر کی اندر کی تنگیوں کو میں کشادگی دیکھنا چاہے جو اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان کو بنا ہوا دیکھنا چاہے جو اندر کی لٹی ہوئی دنیا کو آباد کرنا چاہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے دل میں بسا لے میں تیرے خزان کو بہار بنا دوں گا تیرے بیرانے کو گلدار کر دوں گا تیری ٹوٹی روح کو جوڑ دوں گا تیری سانسوں میں اتر جاؤں گا تیرے دل میں اتر جاؤں گا تیری آنکھیں بن جاؤں گا تُو دیکھے گا تیرے کان بن جاؤں گا تُو سنے گا تیرے ہاتھ بن جاؤں گا تُو پکڑے گا تیرے پون بن جاؤں گا تُو چلے گا ربحہ تیری آنکھیں بنو گا تو دیکھے گا وَيَدَهُ اللَّتِ يَتْشُ بِحَا تیرا ہاتھ بنو گا تو پکڑے گا وَرِجْلَهُ اللَّتِ يَمْشِ بِحَا تیرا پاؤں بن جاؤں گا تو چلے گا تو اللہ کو ساتھ لے لے جگ تیرا ہو جائے گا یہ اللہ کا اعلان اعلان ہے کہ میرے بھائیو مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو اس پاکیزہ جگہ میں بٹھایا ہے کہیں پھر لو چھے برے آزم پھر لو ہر رنگینی میں ڈوب کے دیکھو ہر گھائٹے کو چک کے دیکھو ناج گانے کی نحفلوں میں آگے بیٹھ کے دیکھو اگر تمہاری روحوں کی سیاہی پہلے سے نہ بڑھ جائے تمہاری بے قراریاں پہلے سے نہ بڑھ جائیں اور تمہارے زخموں میں نمک میں چھڑکا جائے تو مجھے آکے پکڑنا کہ تُو غلط کہہ رہا تھا تمہارا ہر گناہ تمہارے زخموں پہ نمک چھڑکا چلا جائے گا تمہارا ہر اتھا ہوا قدم جو اللہ کی نافرمانی کا ہے وہ تمہاری روحوں میں زہر گھول دے گا ادھر آؤ ففررو الاللہ دوڑو اللہ کی طرف وہ آگے باہیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے دروازے کھول کے بیٹھا ہے بچہ روٹ کے چلا جائے ماہیں دروازے کھلے رکھتی ہیں پتہ نہیں کب واپس آ جائے گانے کے تم نے نشے دیکھ لیے گانے کی لذتوں کو سن لیا سمجھ لیا ارے بھائیو اپنے آنسوں کی اپنی ہچکیوں کا نغمہ کبھی سننے کی کوشش کرو رات کی تنہائی ہو آلم سویا ہوا ہو تم مسلح پر ہو تمہاری ہائے نکلے ساری کائنات کا ترنم ایک طرف ہوگا اور تیری اپنی ہائے تیرے لیے ایسا نغمہ بن جائے گا تو خود اپنی روح کے لیے موسیقار بن جائے گا تیری آواز تیرا آنسوں تیری ہچکیاں وہ نغمہ بن جائے گا آتمان کے فرش سے بھی اتر آئیں گے تیری ہائے سننے کے قرآن کے نغمے کو سننے کی لذت اٹھا کے دیکھو رکس گاؤں کو چلنے کی لذت کو دیکھا مسجد کی طرف آنے کی لذت اٹھا کے دیکھو راتوں کو بیویوں کے پہلوں میں سونے کی لذت کو چکھا ہے تبھی راتوں کو پہلوں سے جدا ہو کر مسلح پہ کھڑے ہو کر سجدے میں سر رکھ کر رونے گڑ گڑانے کی لذت کو چکھو ایک دفعہ چکھو تو سہی ایک دفعہ چکھو تو سہی ہم مارکیوڑ میں سودہ لارہے ہیں اس سودے کے بیوکاری ختم ہو گئے اس کے خریدار کوئی نہ رہے میں کیا کروں جس نے بچپن سے کاغذ کے پھولوں کو دیکھا ہو وہ کیا جانے گلاب کیا ہوتا ہے جس نے بچپن سے جھوٹ کا بازار دیکھا ہو وہ کیا جانے سچ کیا ہوتا ہے جس نے مٹی کی مورتیں پلاکپک کی مورتوں کو دیکھا ہو وہ کیا جانے حسن کی حقیقت کیا ہوتی ہے جس نے جفاؤں بھرا جہان دیکھا ہو وہ کیا جانے وفا کیا ہوتی ہے ہم نے تو آنکھ ہو لی تو کاغذ کے پھول سجائے گئے ہمیں بتایا گا یہی اصلی پھول ہیں نافرمانیوں کو ہمیں دیکھا کر بتایا گیا یہ تمہاری سیر تصریح ہے ہم نے بھی اللہ کی نافرمانی کو تصریح سمجھ لیا دانے بجانے کو تصریح سمجھ لیا ہم نے بھی کاغذ کے پھولوں کو حقیقی بنا لیا اور ہم نے بھی مٹی کی اور پلاکپک کی مورتوں کو اصلی تصویر سمجھ لیا اور ہم نے بھی دھوکے کے گھر کو اصلی جہان سمجھ لیا اے بھائیو ایک پتی کو لے کے آجائے اصلی گلاب کی مسجد مہک جائے گی اس لیے آج سریدار کوئی نہیں بن رہا کہ بچمن سے پلاکپک کے پھولوں کو حقیقی بنا لیا اور ہم نے بھی مٹی کی اور پلاسک کی مورتوں کو اصلی تصویر سمجھ لیا اور ہم نے بھی دھوکے کے گھر کو اصلی جہان سمجھ لیا ہیرے بھائیو ایک پتی کو لے کے آجائے اصلی گلاب کی مسجد مہک جائے گی اس لیے آج سریدار کوئی نہیں بن لہا کہ بچمن سے پلاسک کے پھولوں کے عادی ہوئے بچمن سے کاغذی پھولوں کو سمجھا اصلی اطلاع بچمن سے جھوٹ کی دنیا کو سمجھا اصلی دنیا یہ ہے یہ اپنے من کی دنیا آباد کر لو اللہ کو اپنے سانسوں میں بسالو دل میں بسالو وہ دروازہ کھول کے بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے جب یہ بندہ میری طرف کو چل کے آئے گا بوجھل قدموں کے ساتھ بھیگی آنکھوں کے ساتھ تردامن کے ساتھ شکتہ ٹوٹے دل کے ساتھ گناہوں کے داغ لے کر روح پہ زخم لے کر جب یہ میری طرف آئے گا تو وہ کہہ رہے گا وہ کہتے تلقیتو من بعید میں اپنے پہن سے پھر اتر جاتا ہوں اور آگے بڑھ کے اس کا استقبال تو میں آگے آگا آگے آگا 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 یہی دن دیکھنے کے لئے میں انتظار میں تھا ورنہ تو زمین کم سے کہہ رہی تھی اللہ اجازت دے میں اس سے نگل جاؤں تو رشتے بہت عرصے سے کہہ رہے تھے مولا اجازت دیں ہمیں نے اڑا دیں سمندر کا پانل کم سے کہہ رہا تھا مولا اجازت دیں ہمیں نے خرق کر دیں وَا مِنْ يَوْمِنِ اللَّهَ وَالْبَحْرُ يَتْسَعْذَنَ رَبَّهُ فِي أَنْهُوْرِ قَبْنَ آدَمْ حدیث سنا رہا ہوں صرف شہری نہیں کر رہا یا اللہ مجھے اجازت دیں چڑھ جاؤں کراچی کے سمندر قوانے میں شہد لگ جائے کچھ وقت وَالْأَرْضُ تَسْتَعْزُنَ فِي أَنْ تَبْزَلْعَاهُ گجران والے کی زمین انہیں کہتی ہے جب اس پر ناش گانا ہوتا ہے جب زنا ہوتا ہے جب زوا کھیلا جاتا ہے جب اس پر نافرمانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ اجازت دیں میں انہیں لے جاؤں وَالْمَلَائِقَةَ تَسْتَعْزَنُ فِي أَنْ تُعَاجِ لَهُ وَتُحْلِقَوْ فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دیں ہم اتر جائیں انہیں بتا دیں وہ رب جس کی نافرمانی ہو رہی جس نے غصے ہونا تھا جس نے پکڑنا تھا جس نے دھسانا تھا جس نے دھبونا تھا جس نے اڑانا تھا وہ کہہ کہتا ہے پیچھے ہر جاؤ دعو عبدی فَأَنَا عَلَمُ فِي أَبْدِي لِنْكُمْ چلو چلو اپنا کام کرو میں جانوں میرا بندہ جانے یا اللہ پکڑتے کیوں نہیں کہ میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں کبھی تو توبہ کرے کب تک ہی اللہ انتظار کریں گے کہ مَا عَلَمْ يُغَرْغِو زندگی کا تاور جب تک ٹوٹنے کو نہ آئے میں اس وقت تک اس کی توبہ کا انتظار کروں گا اوہ میرے بھائی ایسے کریم کے باغی بن کے زندہ رہنا ایسے کریم کے باغی بن کے زندہ رہنا یہ بھی کوئی زندگی ہے اس سے بغاوت کرنا آنکھیں دیکھیں سبیس کروڑ بلب جلنے ایک سو تیس ملین تیرا کروڑ کیمرے یہاں جل رہے ہیں تیرا کروڑ ادھر جل رہے ہیں سبیس کروڑ آنکھوں میں کیمرے لگائے اس لیے تو نہیں لگائے تھے کہ کسی کی بیٹیاں دیکھتے تھے کانوں میں دو لاکھ تیلی فون لگائے ادھر ایک لاکھ ادھر ایک لاکھ اس لیے تو نہیں لگائے تھے کہ گانے سنتے رکھو زمان میں بولنے کی طاقت رکھی اس لیے تو نہیں رکھی تھی کہ گالیوں گالیوں سے اس کو کالا کر دو نیچے کڑوے نمکین کو چسنے کے ذائی کے زبان میں رکھے اس لیے تو نہیں رکھتے کہ اس کے حرام کھاتے رہو وجود اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کو نافرمانیوں کا لبادہ پہنا دو زمین اس لیے نہیں بھی شاید تھی کہ اس پر تم نافرمانیوں کی آگ پھڑکا دو نہیں میرے بھائیو وہ مالک وہ خالق وہ رازق وہ مہیمن و عزیز و جبار وہ دروازے کھول کے بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے انتظار کر رہا ہے قربان جائیں اس کے حلم اور صبر پر کتنا اتنا انتظار تم آباد نہیں کرتے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں نکل جاؤ ہم نے تمہیں آف کر دیا بینیاں طلاق لے لیتی ہیں خامن طلاق دے دیتے ہیں بھائی بھائی کے دستو گریباں ہو جاتے ہیں یہ مالک جس کو کسی کے ضرورت کوئن ہے یہ مالک جس کو کسی کے ضرورت کوئن ہے کہاں دھر اٹھر 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 شاید صبح طوبہ کر لے صبح گزر گئی دھر اٹھر شاید شام طوبہ کر لے شام گزر گئی ٹھہرو ٹھہرو شاید کسی رات توبہ کر لے وہ گزر گئی ٹھہرو ٹھہرو شاید کل توبہ کر لے وہ بھی گزر گئی گھنٹے گزرے گھڑیاں گزریں پل گزرے لمحے گزرے دن گزرے صبح آئیں شامیں آئیں پر اسے ہوش نہ آیا اسے ہوش نہ آیا یہ انہی بازوں میں بھڑکتا رہا بڑھا پہ نے آکے ستایا پر اسے کہنے کہ اب تو بڑھا ہو گیا اب تو توبہ نہیں کرے گا اب اڑا دیں کیا نہیں سبر کرو جب تک اس کا سانس نہ ٹوٹے ہم انتظار میں ہیں اس مٹ جانے والے دیس کو اپنا دیس میں سمجھو یہ تو مٹ جانے کا گھر ہے زمین کا دیس نہیں ہو ملے خاکم اہل شاں کہتے کیسے ہوئے نامور بے نشان کہتے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کہتے کیسے زمین کھا گئی آسمان کہتے کیسے اجل ہی نے چھوڑا کسرانہ دارا اسی سے سکندر کا پاسے بھی ہارا ہر اگلے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا تب یہیں تھا سسارا جبا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جو عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا گڑا پہ نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی دل کو سفایا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے آلہ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے بھوکے میں ڈالا جبا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دار الغرور مطاع الغرور مطاعن قلیل قبیت العنقبود کسرہ بن بقیہ لعبن ولحبن وزینتن وطفاقوں مینکن بتکاقرن فی الاموال والاولاد یہ کھیل تماشا یہ کھیل تماشا یہ گھڑی گھڑے کا کھیل ہے اے میرے بھائیو ٹوٹ جانے کا گھر بکھر جانے کا گھر اس کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑو اللہ کو نہ چھوڑو اللہ کو نہ چھوڑو اللہ کو ساتھ لیلو 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 اس سے سستا سودہ اور کوئی نہیں ہے اللہ ہو گیا ساتھ تو سب کچھ ہو گیا اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا ہم یہ ذہن بنا رہے ہیں پوری دنیا کے انسان کہ بھائیو اللہ کو ساتھ لو اللہ کو ساتھ لینا بہت آسان کیا کرو کب پشلی پہ توبہ کرو تو میں نے آپ سے حرص کیا تھا کہ بھائی ابھی سارے ملکے توبہ کرو کہ یا اللہ ہمیں پشلی معاف کر دے تو کرتے ہو توبہ توبہ کرتے ہو نا اب ایک اب تک اللہ سے لڑکے چلو گے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ناف فرمان اور فرمان بردار اللہ برابر کر دے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے لہذا جو مرضی کرو کچھ کو شیطان یو چکر دیتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے جو مرضی کرو تو اللہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے افنجال المسلمین اکل مجرمین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم اور محرم میں برابر کر دوں ایک رات کو تحجد پڑ رہا ہے ایک رات کو زنا کر رہا ہے میں برابر کر دوں ایک رات کو اٹھوٹ کے رو رہا ہے ایک رات کو شراب میں ڈوب رہا ہے میں دونوں کو برابر کر دوں ایک حرام خاکھا کے کپہ ہو رہا ہے ایک بیٹا اس کے سامنے اڑیا رگڑ کے تڑپ رہا ہے اور اس کو دوائی کے پیسے کوئی لیکن وہ حرام راتوں پر نہیں جاتا وہ بچے کی بیبشی برداشت کرتا ہے پر اپنا ہاتھ غلط طرف نہیں اٹھاتا تو کیا اللہ کا فانون اتنا اندہ ہے کہ یہ دونوں برابر ہو دیں کیسے سے ایک عورت کا بال کوئی نہیں دیکھ سکتا غیر مہم ایک عورت سر بازار زینت بن کے چل رہی ہے یہ دونوں عورتیں اللہ برابر کر دے گا ایک نوجوان کی آنکھ نہیں اٹھتی اوپر ایک نوجوان کی آنکھیں آوارہ ہو گئیں اللہ ان دونوں کو برابر کر دے گا جو آنکھ دنیا میں آوارہ ہو گئیں اس کو اللہ اپنا دیدار کبھی نہیں کرائے گا گھاٹے کا سعودہ نہ کرو محروم ہو جائیں گے ان آنکھوں کو کتنی لذت پہنچاؤ گے آج دیکھو اندھے اٹھ رہے ہیں اندھے اٹھ رہے ان کانوں کو گانوں سے بچا لو کل جنت کے گانوں سے ورنہ محروم کر دی جائیں گے کتنا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا کے گانے بجانے کے پیشے جنت کے گانوں کو بیچ بیٹھے اور دنیا کی حرام 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 راہوں کی لذت کے پیشے جنت کے حالات وہوں کو بھول گئے یہ گھاٹے کا سودا نہ کرو میرے بھائیو اللہ ایک ذہن شیطان بناتا اللہ بڑا غفور رحیم ہے لہذا جو مرضی کرو یہ بھی شیطان کا دھوکہ وہ بھی شیطان کا دھوکہ اس کی رحمت میں اتنی امید نہ رکھو کہ گناہ میں داخل ہو جاؤ اور اس کے غضب سے اتنے نہ ڈرو کہ نہ امید ہو جاؤ گناہوں سے ڈرو رحمت کی امید رکھو نیک بن کے شلو ان کو اللہ جو دلیر ہو جاتے ہیں ان کو اللہ یوں سمجھا رہا ہے افانج علم المسلمین اکل مجرمین اور جو نہ امید ہو جاتے ہیں ان کو اللہ یوں سمجھا یا عبیاد اللذین اصرفوا علا آنف سہم لا تخلاتون الرحمت اللہ ان اللہ یقفر الظنوب جمعہ سبحان اللہ نافرمانوں کو بلانا ہونا تو کبھی کوئی پیار سے نہیں بلاتا حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو بھی کوئی بلائنا غصے جگہ اوے سبھی ماں کیسے اوے اللہ اوے فلانے میں ممبر پہ بیٹھوں والفاظ کیسے کہوں جو کرمائیں بولتی ہیں غصے میں کتنا ان کا لیا جا سخت ہو جاتا ہے پیچر کہلے جا کتنا سخت ہو جاتا ہے انسان سے بندر بنا دیتے اور اگرہ خدا نہ خالتا کہ پولیس والے کے حتے چڑ گیا تو پھر وہ کیسے بولاتے ہیں کیسے تار تار کر رہتے ہیں تو یہ قربان جائیں ظنین آسمان کے بادشاہ پر وہ نافرمانوں کو بلانے لگا ہے نافرمانوں سے بات کرنے لگا ہے تو اس کو تو چاہیے تھے کہتا اے قافروں اے مردودوں اے نافرمانوں اے جہنمیوں اے گندروں خنفیرو یوں کہتا اس طرح کہتا اس کو حق تھا واہ واہ کیا کہتا سبحان اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علا انکسہیں کیا کہا رہا ہے اے میرے نافرمان بندر اے میرے بندر ان کو یا عبادی یا عبادی اے میرے بندر سبحان اللہ ماں تو کہتی تو میرا بیٹا نہیں باپ کہتا تو میرا نطفہ نہیں اور جنہوں نے کبھی اللہ کو بھول کے بھی سجدہ نہ کیا ہو اللہ ان کو کہہ رہا ہے اے میرے بندو تم بھی تم میری ہو مجھے سجدہ کرو نہ کرو ہو میری ہو میری کون سے اللہ جنہوں نے اور اس کی نافرمانی پر لوگ نے اس کو شہر پہ نکال دیا وہ شہر بدر ہوا تو اسباب زندگی ختم ہو گئے جب اسباب زندگی ختم ہوئے بھوک پیاس نے ستایا پھر موت آگئی موت پہ دائیں بائیں دیتا کوئی مددگار کوئی نظر نہ آیا نا امید ہو گیا جب کہ اب تو موت ہی موت ہے تو آسمان کی درم نظر دوڑائی پھر کہنے لگا اے برزاد جسے گناہوں سے نقصان نہیں ہوتا معاف کرنے سے کوئی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور عذاب دینے سے جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یام اللہ تذرہ الظنوب ولا تنقصہ المقترہ اے وہ عذاب جو نافرمانی سے گھٹتا نہیں فرما برداروں کی اطاعت سے بڑھتا نہیں جو عذاب دے کے زیادہ نہیں ہوتا معاف کر کے گھٹتا نہیں اے مولا اگر تو عذاب دینے سے گھٹے معاف کرنے سے بڑھے پھر میرا کوئی سوال نہیں پر اے اللہ اگر تو معاف کرنا اور سزا دینے سے نہ گھٹتا ہو نہ بڑھتا ہو میں تیرا بندہ ہوں بے شک نہ فرمان ہوں مجھے سب نے چھوڑ دیا تو نہ مجھے چھوڑ میں تیرے پاس آ رہا ہوں مجھے معاف کر دے بیچ میں ایک بات سنو موت کے وقت کی توبہ قبول کوئی ہے جب موت جھٹکہ دے دے تو توبہ قبول نہیں یہ توبہ قبول نہیں پر جس نے قانون بنایا وہی قانون کا اپنا اپنے قانون کو مواخر کر دے تو دیکھونے پوشے یہ موت کی توبہ وہ مر گیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اس کو شہر میں اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی مات کرنے لے بھائی سارا شہر بھاگا آگے دیکھا تو وہی بدماش ہرے موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کیا کہہ رہے ہو یہ تو وہی نوجوان ہیں جو اس کو ہم نے شہر پہ نکالا تھا کیا 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 چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کچھ کہیں تم کچھ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دونوں سچے ہیں وہ بھی زجے ہم بھی سچے کوئی مدد نظر نہ آئی تو پھر اس نے بے بس ہو کہ مجھے پکارا جب بچہ بے بسی سے ماں کو دیکھتا ہے ماں کے کلیجے کٹ جاتے ہیں اس نے مجھے بے بسی سے دیکھا اللہ تو ماں ان سے پھر لا محدود درجہ کی محبت رکھتا ہے اس نے پھر مجھے دیکھا تو اے موسیٰ جس کو سب چھوڑ جائیں میری غیرت کمہ گوارہ کرتی تھی میں اسے چھوڑتا میری ذات کی قسم اگر اس وقت نا وہ تو ضرور اپنی بخشش مانگ بیٹھا اگر وہ اس وقت پوری دنیا کے بارے میں مجھے کہتا یا اللہ سب کو معاف کر مزکو تو فیل سب کو معاف کر دے بھائیو توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو ہاں توبہ کی پخت بھی گھر بیٹھے نہیں ہوتی اس لئے کہ گھر چھوڑو اللہ کی راہوں میں نکلو اللہ کی راہوں میں پھرو زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو گھروں کو بھی چھوڑو گھروں کو بھی چھوڑو جی میں نے آپ کی بہت کیسٹن سنتا ہوں میں بڑی کیسٹن سنتا ہوں میں تو کچھ وقت بھی لگایا کہ دعا کرو اگر آپ دیوانے میں جو بیان کرنے والا ہوں میری بتیس برس گزر کے گھر چھوڑ کر دھکے کھاتے ہوئے تم کالی کیسٹن سمتی خوش ہوتے جار تم یہ نہیں دیکھتا کہ بولنے والا خود کیا کر رہا ہے خود کیسے گھر سے بے گھر ہو کہ پاگلوں کی دور پھر رہا ہے میں کوئی مقرر خطیق میرے پاس آجی ہمیں تاریخ دو ہم نے آپ کی تقریر کروانے میں کہ مجھے معاف کرو نہ میں مقرر ہوں نہ میں تطیب ہوں اب بھئی یہ ایک کام ہے جہاں جماعت جاتی میں وہاں بیان کرتا ہوں میں کوئی ایسے تھوڑا یا کوئی داری میں تاریخیں دیتا ہوں میں فلان جگا ہوں اور فلان جگا ہوں نہیں بھائی میں تو ایک محنت اور ایک کام ہو رہا اس کام میں میں بھی ایک ادنا سا فرد ہوں جہاں ساتھی جاتے ہیں جہاں مشروع ہوتا میں وہاں چلا جاتا ہوں میں ایسے تھوڑا یا پھر دارت پھر رہا ہوں اور تم کیس میں سنتے ہو تو نکلو بھی صحیح مجھے نہیں دیکھ رہو کہ میں بولنے والا گھر چھوڑ کے دھکے کھاتے پھر رہا ہوں تو تم خالی سن سن تو خوش ہو رہے ہو تم میں تو وہ کرو جس میں میں خود دھکے کھاتا پھر رہا ہوں ہاں یہ راستہ ایسا ہی ہے اللہ سے تعلق کے لئے مرغوبات کو چھوڑنا پڑتا ہے مرغوبات چھوڑنی پڑتی ہیں یہ مزاج شریعت ہے اب دیکھتے ہیں یہ حضرت حسین کو تو جنت مل چکی ہے پھر کوں قربہ نہیں دے رہے ہیں اب اللہ کے نبی نے کہہ دیا میرا حسن حسین جنت کے سردار ہیں یہ حسن یہ حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے چل میرا بھائی چھٹی ہیں اتنے بڑے مقامات پہ کروا کے دے دیا ابو بکر تجھے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کار گیا عمر میں نے جنت میں گھر دیکھا سنے چندی ذمرت یا قوت کا میں سمجھا یہ میرا ہے اس کے حسن جمال کو دے کر مجھے بتائے گا آپ کا نہیں آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے میرا تو رفیق ہے سبحان یہ لوگ پس رہیں پس رہیں fashion کی طرح چکتی کے پاٹ میں قربانیوں کے چکتی میں پیسہ جا رہا ہے پیسہ جا رہا ہے کھڑا اور پیشے چلے جائیں اور پیشے چلے جائیں معصوم بچہ اسماعیل بودہ با ابراہیم چھاٹسی سال کی عمر میں بیٹا ملا ابراہیم چھاٹسی سال کی عمر میں بیٹا ملا چھاٹسی برس کی عمر میں بیٹا ملا ساٹھ برس دعا مانگی ہوگی تقریبا بیس برس کنور میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو ساٹھ برس دعا مانگی اللہ بیٹا دے اللہ بیٹا دے اللہ بیٹا دے جب اللہ نے دے دیا تو پہلی پہلی قربانی یہ مانگی نظروں سے جدا کر دے آنکھوں سے پجھل کر دو کہاں دوسرے شہر نہیں کالے پہاڑوں میں جہاں زندگی بھی کوئی نہیں ہے اچھا میرے مولا میں تیری رضا سے راضی ہوں مکہ میں چھوڑ کے آگئے تم آپ سے لے جاؤ جوان بیوی بوڑی بیوی سے اللہ دیتا تو بوڑی عورت کے تو جذبے ختم ہو جاتا ہے سارا سے بیٹا دیتا تو چلو وہ جنگل میں گزائے تو نو جوان دو چیزہ اما ہماری بیس بائیس سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی ان کی ساری جوانی پہاڑوں کے ساتھ گزروا دی چون کیون کیون ہاں ہاں اللہ کی طرف بڑھنے والی راہوں میں یہ گھاٹیاں اس راستے کا دھیور ہیں یہ اس کا گہنا ہے یہ اسی کا اسی کا کنگن ہے یہ اسی کی چھوڑیاں ہیں یہ اسی کا جھومر ہے یہ اسی کا اسی کا اسی کا یہ سہرہ ہے یہ اسی کے پھول ہیں جسے اللہ تک کتب بڑھنا ہے اسے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا ہوگا جدہ کر دیا جوان بیوی کو بٹھا دیا بچے کو تڑپا دیا رات کو بجلی چلی جائے بچے بے قرار عورتیں بے قرار یا اپنی امہ کو تو دیکھو ہماری ماں ہیں حیدرہ ساری امت کی ماں ہیں اپنی ماں کو تو دیکھو جب پانچ ہزار سال پیشے دیکھنے کی کوشش کرو جہاں مکہ کے کالے پہاڑ ہیں اور کالی رات ہیں اور کالے پتھر ہیں اور کالا اندھیرہ ہے اور ایک تنہا ماں اپنے ماسوں بچے کو گود ملے کے بیٹھے ہوئی ہے اوپر چاند بھی جھک جھک کے پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے یہ ماہی کہاں سے آگئے کیوں آگئے ستارے حیران پریشان ہیں مکہ کے پہاڑ تگل رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس خاتون کو یہاں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے ہاں ضرورت ہے اللہ کے طرف جانے والی راہیں انہی خاتون میں سے بزر کے چاہتے ہیں ہمیں بھر بیٹھ کے تقریریں کرتا چم مرے لیے آسانی تھی لوگوں کو تاریخیں دیتا جاتا پھر گھر آ جاتا نہیں نہیں اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے یہ اللہ کے تعلق بھر بیٹھے ملنے کے سعودے نہیں ہیں چھے برس کی جدائیں ہائے ہائے اما حاجہ بنا کبھی کبھی بہت مجھے رونا آتا ہے اگر میں سائی میں دوڑ رہا تھا رہے تھے ان کی یاد میں آنسوں گر رہے تھے وا میرے مولا یہ آنسوں نے ہماری ماں کو دوڑائے ہوں بچہ سڑ پر آیا سڑ پر آیا یہ قرار ہے اور ماں سے دیکھا نہیں جا رہا اس کا مرنا انہوں نے کہا چلو دور ہو جاؤں مرے تو میری آنکھوں کے سامنے تو نہ مرے سفہ پر چھوڑے گو اسے بھی پتہ ہے کوئی کچھ نہیں ہے ایسی کسل تسلیوں کے لیے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر نیچے اتری بچہ اجھلوا پھر دوڑ لگائی موں کی ادھر تھا دوڑ ادھر تھی اور بچ نظر آنے لگا پھر دوڑ ختم کر دی پھر مروہ پہ چڑی پھر صفہ پہ چڑی پھر مروہ پہ چڑی پھر صفہ پھر مروہ پھر صفہ پھر مروہ جب پھپڑے پھٹنے لگے ساتھ چکر کے بعد کیا ہوا پھپڑے پھٹنے لگے نیڈال ہو کے گر گئی کہ اب میں ادھر مر جاؤں وہ وہاں مر جائے تو اللہ نے فوراں پانی کیوں نہ نکالا یہ تھا چکر لگوائے اسماعیل کی ایڈیاں رگڑوائیں اس کو بلوایا رولایا اسے رولایا اسے بھگایا دونوں کو چڑپایا پھر جا کے زمزم کا پانی نکالا سوچو تو اسے یہ کیا کہانی ہے کجھے گھر بیٹھا ہے اللہ نہیں مل رہا کجھے آئیں بس سر چکر کٹور پہندے ہو اللہ کا فردل ہے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ایسے جس سر چکر کٹور پڑے ہیں ہم ایسے دیوانی نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بددستر اٹھا کے بھاگ پڑیں دیوانہ وہ ہے جو گھر بیٹھے اللہ کو سمجھتا ہے مجھے مل جائے گا وہ دیوانہ ہے یہ یوں ملنے کا سودا نہیں ہے بسیار سفربایتا پختشوت غامے لو بھائی ایک اور کہانی سنو بچہ چھ سات آٹھ برستہ ہو گیا وہاں سے باپ بغل میں چھوڑی لے کے آ رہا ہے زبا کرنے جا رہا ہے جاؤ اسماعیل کو زبا کرو اچھا میرے مولا تیرہ ہی تو دیا ہوا تھا جاتا ہوں کرتا ہوں زبا لے کے چلے لے کے چلے مینہ کو آ رہے شوری سپائے ہوئے شیطان سامنے آیا اسماعیل کو یوں کیا وہاں نے اببہ کو بتایا وہاں نے ساتھ کنکر مارے وہ دھنس گیا پھر آگے چلے پھر نکلا پھر یوں کیا وہاں نے اببہ کو بتایا پھر ساتھ کنکر پھر ساتھ کنکر پھر بڑے شیطان کے دائیں طرف پھڑے ہو گئے باپ بیٹے کے مقالمے کو مینہ کے پہاڑ بھی کان لگا کے سننے لگے کہ باپ خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کو بانوے برس کی یا چورانوے برس کی عمر میں کہہ رہا ہے بیٹا مجھے حکم والا تجھے زبا کروں تیری کیا رائے ہے بیٹا بولا اببہ جان افعلنا تو عمر جو تیرے رب نے کہا ہاں وہ کر دے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین تمہیں دیکھ لے گا میرا صبر اور پھر کہا اببہ جان اس میں کیا بات ہے خبران اگر میں مر گیا تو مجھے اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر مجھے جنت مل جائے گی جنت دنیا سے زیادہ بہتر ہے پھر کہا کیا معصوم بیٹے نہیں ہی ہی زمین آسمان کے بھی آنسو چھلک پڑے اپنا کرتہ اتارا کرتہ اتارا اور اپنے اببہ کو جائے کہا اببہ جان یہ میرا کرتہ میری ماں کو دے دینا وہ اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کرے گی مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا میرا کفن اپنا کرتہ بنائے میں میرا کرتہ میری ماں کو دے دینا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھو کہ تمہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے تکلیف نہ ہو مجھے تلہ ہو لیل جبین مجھے ماتھے کے پر لٹاؤ اور نیچے سے چھوڑی چلاؤ تاکہ نظروں سے نظریں چار نہ ہو باپ بانوے برس کے بڑھاپے میں معصوم معصوم تو پرائے بھی دل کو لگتے ہیں جس کے 66 برس دعائیں مانگی ہوں اس کے ہاتھ باندھ رہا ہے اس کے پاؤں باندھ رہا ہے پھر اپنے گھٹنے کو اس کی کمر پہ رکھا تھے چھوڑ گئے کمر پر اور اس کے سر کے بال پکڑے اور اس کی گردن کو اوپر اٹھائے تو کہے اے نرے مولا اگر تو میرا انتحان لے رہا ہے تو مجھے اس میں قبول کر لے اور اگر تو کچھ میری مجھ پر ناراض ہو گیا ہے تو میرے بچے کی قربانی کے تو فیل اپنی ناراضی کو دور کرتے ابراہیم کی اس پقار نے آسمان کے فرشنے میں چیخ پڑے اور گوڑے باپ نے کمر پہ گھٹنے رکھ بالوں کو کھینچ کر شوری چلا دی یہ اس سے پہلے کہانیتوں میں ختم تھی شوری چلوانے کے بعد کم کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَا عِبْرَاہِمْ خَفَدْدَقْتَ الرُّعِهَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْبِ الْمَحْسَنِينَ جاؤو مناتی وادی سے پوچھو یہاں کیا ہوا تھا میرے بھائیو میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو وہ تو پہلے ہی اپنا آیت کا اظہار کر چکا ہے اس کے بننے کے لیے ادھر سے دیر نہیں مجھ سے دیر ہے میں دیر کر رہا ہوں اس نے جو در بھی کھول دیئے بائیں کھول دیں راستے کے رقام پہ ہتا دی رہبر بھیجا حادی بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حادی کامل رہبر کامل نبی کامل رسول کامل اخلاق کامل علم کامل شرافت کامل حسن کامل جمال کامل نسب کامل ہر چیز میں کہاں کہ لفظ لوں آپ کی شام کو بیان کرنے کے لیے کہ میرے پاس کامل کے سوا لفظ کوئی نہیں اور لفظ کامل بھی میرے نبی کے کمال کو بتانے سے آجز ہے ہاں لفظ شرافت اس کی شرافت نہ بتا سکے لفظ کمال اس کا کمال نہ بتا سکے لفظ عزت اس کی عزت نہ بتا سکے لفظ علم اس کا علم نہ بتا سکے الفاظ کی تعبیرات سے اوپر پھڑا ہوا ہے وہ الفاظ کی تعبیرات سے گلند ہے وہ الفاظ کے جامعے میں نہیں آتا تابیرات میں سماتا نہیں الفاظ میں آتا نہیں وہ اس سے اوپر ہے اللہ جس کو حبیب بنائے اس کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں اللہ جس سے حبیب بنائے اس کو میں کن الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں اللہ جس سے حبیب اللہ بنائے ہاں ایک حسان گزرا ہے جو دو بول بول گیا اور وہ بھی میرے شعل میں نبی کی صحبت کے طفیل بول گیا پوری دنیا کا ناتیہ کلام ایک طرف رکھ دو اور حسان کے دو بول ایک طرف رکھ دو تو وہ دو بول سب ناتیا کلام پہ حاول ہیں اور ہی ہی میرے موں پہ آ جاتی بات مجھے کہتے ہیں ہمارے ساتھی نہ کہا کرو تو میں رہ نہیں سکتا ہموں پہ آ جاتی ہے اللہ کے نبی کی نات ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے پر میں ہاتھ جو کے منت کرتا ہوں نات خانوں کو کہ گانے کی طرزوں پہ ناتے نہ پڑا کرو کیا ظلم کر رہے ہو کیا سباہی پھیلا رہے ہو جس پہ آنسل بہانے تھے وہ کام کر رہے ہو اتنی بڑی اتنی بڑی خطہ میرا جیتو چاہتا میں سخت لفظ بودھوں اتنی بڑی خطہ نبی کی تاریخ اور فاہشہ عورتوں کے گانوں کی طلب پر اور میں ان نادانوں کو کیا سمجھاؤں جو نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے ختم میں تو خود رونا شایئے تھا اور ان کو پتڑ کے توبہ کرانی شایئے جو ظالم کیا کر رہا ہے ظالم کیا کر رہا ہے عقل ہی ماری گئے ایسے گستاخ ایسی گستاخی جب میں گورمنٹ کہا گئے میں پڑھتا تھا ہمارے فارسی کے پروفیسر تھے میں نام نہیں بتاتا ہوں ٹنڈ رہتے تھے ہر وقت بڑے شاعر تھے تو ایک دن نشے میں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکوں نے بات شیڑ دی کہ جی صاحب کے بارے میں کیا خیل ہے اب صاحب جیانی کے بارے میں کیا خیل ہے قطیل کے بارے میں کیا خیل ہے بچائی ہے تو کچھ آتا ہی نہیں تو بیچ میں ایک نے شوشہ چھوڑ دیا محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیل ہے تو جو ایسے آنکھ ہیں سنوں ایک دام ایسے کھل گئی اور جام ہاتھ میں تھا وہ اس کے سر میں دے کے مارا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ ظالم ایک ہی تو سہارا بخشش کے لیے پھر کہوں اس پر بھی میری بد زبان کھلوانا چاہتا ہے اور اتنا روئے اتنا روئے ہچکی لگ گئے ہوتے اے صرف تیس برس پہلے کچھ ایک بات بتا تو اتنا علم ختم ہو گیا کہ نمبر و محرات سے گانوں کی طرف سے ناکھانی ہوتی ہے یہ دیکھو حسان کی ناکھانی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَسَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مَبَرَّاً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یہ وہ تخیل پیش کیا ہے حسان نے یہ کوئی شاید نہیں بعد میں کیا رومی کیا جامی کچھ بھی نہیں ہے اس دور شیر کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں سیرے جیسے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا سیرے جیسے جمال والا کسی معنی نہیں جنر تو ہر عید سے پاک پیدا ہوا آخری جملہ ہے اس سارے مضمون کی جان جس پر میں کہتا ہوں کہ ایسا کلام کوئی نہیں آجتا کہا تیرا سراتا کیسے بنوں وہ کہتا نا لہوانا شوٹا تیرا میرے حبیب تیری آنکھیں کیسے بنوں وہ کہتا ادعج اشکل انجل احور اکہل اہدب وہ کہتا تیرا ماتھا کیسے بنوں وہ کہتا واسع الجبین تیرا بال کیسے بنوں تیرا رجل الشعر تیرا چیرہ کیسے بنوں تل حمر لیلت البدر یہ میں آپ کا حلیہ تاتا بتا رہا ہوں کہ آپ کا حلیہ کیا تھا چود نیرات کے چاند کی طرح آنکھیں کیسے تھی ادعج موتی کالی انجل شمک دار اشکل لمدی سرخ دوروں سے سجی ہوں اکہل سرمنی اہدب لمدی دراز پلکوں کے ساتھ ماتھا کیسا تھا واسع الجبین ناک کیسا تھا اقن العرنین اٹھا ہوا بال کیسے تھے رجل الشعر گھنگریالے داری کیسے تھی گھنی فی لحیت ہی تخافہ آواز کیسے تھی آواز میں جادو سا فی سوت ہی سہل گردن کیسے تھی فی عنق ہی سکا گردن لمدی تھی آواز میں جادو تھا آواز جادو تھا فی لحیت ہی کسا تھا گھنی داری تھی اور آنکھیں موٹی تھی اور ماتھا کشادہ تھا اور مشغل فالوجنتہین اور آپ کے یہ گال سرخ گلابی چمکتے تھے سہل الخدائین نہ باہر نکل ہوئے نہ اندر پچھ کے ہوئے برابر تھے ذلیع الفم آپ کے ہون جیسے کس نے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں تراشے ہوئے بڑے خوبصورت اور مفلج الاسنان اوپر کے نیچے کے چار دانتوں میں تھوڑا تھوڑا خلافہ اور مشغل فالوجنتہین اور آپ کے یہ گال سرخ گلابی چمکتے تھے سہل الخدائین نہ باہر نکل ہوئے نہ اندر پچھ کے ہوئے برابر تھے ذلیع الفم آپ کے ہون جیسے کس نے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں تراشے ہوئے بڑے خوبصورت صلاح تھا برابر کا سنایا جب یوں آپ دانت آپ کے کھلتے سے مشکراتے ہوئے تو آپ کے دانتوں سے نور اٹھ اٹھ کے نکل نکل کے دیواروں پر پڑتا دکھائی دیتا تھا ایسے نور ایسے دانتوں سے نور نکلتا تھا دانتوں سے نور نکلتا تھا ایسے نکلتا تھا چودنی رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول تھا چمکتا تھا جابرم نے سمرہ فرماتے ہیں اوپر چودنی کا چاند تھا اور مسجد میں مدینہ کا چاند تھا اور دو دھاری سرخ سرخ دھاری دار چادر اڑے آپ بیٹھوئے تھے بھرد میں ہلکہ لگا ہوا تھا اوپر سکاروں کا ہلکہ نیچے صحابہ کا ہلکہ اوپر چاند کی روشنی نیچے دو جہان کے چاند کی روشنی تاجابرم نے سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی ادھر چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آیا پوچھا نہیں پوچھا نہیں اٹھان کے طرف یہ جگہ اٹھی ہو تھی یہاں یہ باری یہاں اٹھا ہوا یہاں ایک نور تھا جویسے جگمک جگمک کرتا رہتا تھا اور حافظت کر آپ کی آنکھیں ہمیشہ چھتی رہتی تھی کبھی آنکھ اٹھا کے مجمع میں نظر نہیں دوڑائی اور کون تو عورتے ہیں آپ نے مردوں کو بھی آنکھ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہاں چلی گئی ہے یا ہائے میں کہاں سے قرید کلاؤں کہاں سے عثمان کو بولاؤں جو آ کر حیاء کی چادر پہنا دے مردوں اور عورتوں کو لٹ گئے ہم لٹ گئے پٹ گئے بے حیائی تحزید بن گئی بے حیائی تحزید بے پردگی تحزید ناشگانہ ثقافت یا اللہ یا اللہ اتنا بڑا زندگی کا جھوٹ اتنا بڑا جھوٹ حیاء نظریں جھوٹی جب آپ نظر اٹھا کے ساتھ ہو تو کوئی آپ کدھر دیکھ نہیں سکتا سب کی نظریں یوں ہو جاتا حضرت حسن کا شہرہ حضور کے مشابہ تھے کمر تک حضور کے مشابہ تھے کمر سے پاؤن تک حضرت علی کے مشابہ تھے امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤن تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اس لئے آپ کبھی کبھی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹھا ہے حضن میرا بیٹھا ہے حسین علی کا بیٹھا ہے یہ حسن جمال اللہ نے درمیانہ قد نا لمبا نا چھوٹا طویلت زندین بازو لمبے تھے سائل الاطراف اونی سیدھی اور لمبی تھی رہ بر راہا یہ ہتھیلی کو شادہ تھی شکن القفین والقدمین ادھر اور ادھر ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا گوشت آپ کا پر تھا سبت القصب آپ کا قد سیدھا تھا لمبا اور سیدھا تھا معتدل الخلق بادنا متماسکا مضبوط تھا معتدل تھا چھاکی چوڑی تھی عریض صدر یہ جوڑ یہ جوڑ دھاری تھے وزنی تھے جو مرد کی شان ہوتی ہے مرد کی جو شان ہوتی ہے دقیق المصروعہ سینے پہ بالوں کی ایک باریک تار تھی ایک دھار تھی جو سینے کے درمان سے جل کر ناف پہ آکے ختم ہو جاتی تھی باقی سارا جسم بالوں سے تاست تھا اور پاک تھا سوائل بطن و صدر آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا ہماری طرح نہیں پیٹ ادھر جائے شیخ جی ادھر جائے پیٹ ادھر میں ادھر جلو میں اپنے آپ کو کہوں تاکہ شیخ نہ رال نہ ہو جائیں پیٹ ادھر میں ادھر ایسا ہمارا نبی نہیں تھا سوائل بطن و صدر آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا اور آپ کا ایک موجزہ تھا آپ کا قرد درمیانہ نہ لمبا نہ چھوٹا لیکن آپ سے برابر میں کوئی دس پھٹ کا آدمی بھی آکے کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قرد اس کے اونچہ ہو جائے تو اس کا نیشہ ہو جائے حضرت عباس بھر کے آدمی اہلِ بہت کے آدمی حضرت عباس ان کا قرد دس پھٹ سے کم نہیں تھا کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ گھوڑے پر ویڑتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے پاؤں زمین تو دس پھٹ سے کم تو نہیں تھے جب کبھی ہمارے نبی کے ساتھ ہوتے تو ہمارے نبی کے ساتھ اونچہ عباس کرنی چاہتے اس لئے ایک دفعہ کس نے پوچھا عباس سے انتا اکبر ام رسول اللہ آپ بڑے ہیں کیا اللہ کے رسول انہیں نے کہا رسول اللہ اکبر و انا اصن بڑا تو اللہ کا رسول ہے البتہ عمر میری زیادہ ہے بڑا تو اللہ کا رسول ہے عمر میری زیادہ ہے اس نے پوچھا یہی تھا کہ آپ میں سے عمر کس کی زیادہ ہے لیکن اس نے لفظ اکبر استعمال کیا سبحان اللہ کیا عدد تھا ایک دن کہنے گے یا رسول اللہ اب بات کہنے گے مجھے پتہ تھا آپ کی بڑی اونچی شان ہوگی جب آپ ماں کے پنگوڑے میں تھے اپنے بچپن کے پنگوڑے میں تھے آپ نے کہا وہ کیسے کہ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے چار پائی پار اور آپ ایسے سیزے سے اوپر چاند تھا تو آپ جیسے بچے حرکتیں کرتے ہیں ہاتھ پا مارتے ہیں تو میں نے کہا دیکھا ہے اعتناد منجد کہ باب ہاتھ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا باب ہاتھ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا آپ کے ہاتھوں کی ہاتھ کہ چاند ایسے 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 رکھتا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اکل میں چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا مجھے کہانیاں سناتا تھا مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا جس کو چاند لو رہی ہیں دے اسی کے طریقے گجران والے کے لوگ چھوڑ دیں کیا بڑا ظلم و ستم ہے سنت کی کوئی بات نہیں ہے سنت کی کوئی بات نہیں ہے عجیب پا شاہ صدیانوں سے پوچھو ایک ووٹ کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے اللہ کا فضل مجھے اثر اپنے نوجوان مثل آ رہے ہیں ان سے پوچھو ایک نمبر کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے ایک نمبر کی کمی بیشی سے فیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ایک ووٹ کی کمی جاتی سے ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے ہیں تو سوچ لو کہیں ایک سنت کی وجہ سے قیامت کی بازی نہ ہار جاؤ کہیں قیامت کی بازی نہ ہار جائیں ایسا حکیم ایسے جمال والا ایسے کمال والا ام مابت کی سنو ام مابت کی سنو جب آپ حجرت میں تھے تو ایک خیمے پر آپ اترے اب وہاں کے قریب تو وہاں بھوک لگی ایک عورت کا خیمہ تھا کہاں ماں کوئی کھانا تھا کچھ نہیں بیٹھا کہ یہ بکری کس میں دودھ آئی کہاں ادھر لاؤ بکری کو قریب کے آپ نے اس پر ایسے جو ہاتھ پھیلا سوارا دودھ بھر گیا اب دوہا اممہ کے سوارے برطن بھر کے دے دیئے پھر خود پیا ابو بکر کو پھلائے عبداللہ جو ساتھ سن کو پھلائے پھر آگے چل دیئے خانے گایا ارے ارے یہ دودھ پانتے آیا ایک خوبصور جوان آیا تھا اس کے ہاتھوں کی برطن سید تھنوں میں دودھ پتر آیا کہ وہ کون تھا مجھے بتاؤ تو صحیح کون تھا مجھے بتاؤ رئیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجش لم تعبه خجل لم تجربه سقل وصیم قصیم في عینیه دعش في اشباره وطر في صوته سهل في عنقه سفع في لحيته كفافا سبحانا اللہ ان فقط فعليه الوقار ان تكلم فعلاه البها اندروا التلاثة اجملهم وہ بولی ایسا بولی وہ بڑیا وہ امم وہ انپڑ ایسا اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کر گئی آئی تک بڑے بڑے عدید ان کے کلم کانپنے لگتے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے امم تھکا گئی ساری دنیا کے علماء کو ہائے ہائے وہ کہنے لگے میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں نے کیا دیکھا جمال دیکھا کمال دیکھا خوبصورت شرابہ دیکھا نہ موٹا تھا نہ پتلا تھا اور ظاہر شمکتا رنگ تھا ہاتھ ستھرا تھا ہاں بھئی میلا رہنا کوئی بزرگی نہیں میلا رہنا کوئی بزرگی نہیں میلا کچھلے رہنا کوئی بزرگی نہیں ہمارا نبی ہمیشہ ساں ستھرا رہتا تھا کپڑے میں پیوند ہوتا تھا میل نہیں ہوتی تھی جوٹی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی پر سرگند نہیں ہوتا تھا وَاہِرَ الْوَضَاءَ اَبْلَ جَلْوُجْ وَسِيمٌ قَسِيمٌ نَا مُوْتَا نَا فَتْلَا وَسِيم کی سے کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے زیادہ حتین نظر آئے وَسِيم جب دیکھا پہلے سے زیادہ قضل پھر دیکھا پھر زیادہ پھر دیکھا پھر زیادہ پھر دیکھا پھر زیادہ جس سے جتنا دیکھو پہلے سے حسن بڑھ جائے یہ وَسِيم ہوتا ہے اور قسیم تھا قسیم کسے کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو ادھن سے خوبصورت نظر آئے جدر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے یہ ہے وہ رہبر وہ حادی وہ قامل وہ اکمل وہ تاہر وہ تحور جس کی نظر پڑی ایک ولیب کے بیٹے پر تو سعقالل بن گیا حتtown کے بیٹے پر تو فاروق بن گیا ابو طالب کے بیٹے پر تو اصد اللہ بن گیا اور ابو پہافہ کے بیٹے پر تو وہ صدیق بن گیا اور افخان کے بیٹے پر تو زنو رین بن گیا حسن حسین پر پڑی تو جنت کے سردار بن گئے فاطمہ پر پڑی تو جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی ابو عبیدہ پر پڑی تو امین بن گیا عبد الرحمن پر پڑی تو رحمان کا تاجر بن گیا صحابہ پر پڑی تو سب کو رضی اللہ عنہ کا کسام مل گیا کہتا ہے جی سنت کی کوئی بات نہیں کرلو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو گناہ تو کوئی مفت بھی خود بن گیا میں تو 32 سالوں گھر پر تو فتوہ دینی کی حمد نہیں ہوتی یہ مفت کے مفت ہی بنے بیٹھے مجرنہ والے کے سیری پائے کھا کے مفتوے دے رہے ہیں اوپر سے نان کھا کے اوپر سے لسی پیتے ہیں صبحان اللہ پھر ان کا فتوہ غلط نہیں ہوگا تو اور نہ ہوگا تو بھائیو حضرت یہ ہے میرے نبی کا سرابہ تو میں بات ہی کر رہا تکھئی العجیب دیا حسان میں جیسے اللہ پوچھ رہا میرے نبی تجھے کیسا بناؤں تجھے کیسا بناؤں تجھے کیسا بناؤں تجھے کیسا کہے گا میں تجھے ویخہ بناؤں گا یہ ہے اس نے وہ فرواز جس کو بعد میں کوئی شاعر نہیں پہنچ سکا بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے اور بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا اپنیوں کمال سے اللہ نے اپنی مرضی سے اور بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا اپنیوں کمال سے بنایا اپنے علم سے بنایا لیکن جو تعبیر دینا ہستان میں کمانکہ فد ہو تو میرے بھائیو اس کے سانچے میں آؤ میں یوں کہتا ہوں ایسے نظر آؤ جیسے پولیس والا اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے پولیسمین کھڑا ہے جیسے فوج والا اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے فوجی کھڑا ہے ایسے نبی کی غلامی میں آؤ کہ آپ کو دیکھتی پتا چلے وہ محمدی کھڑا ہے وہ محمدی عورت پھڑی ہوئی ہے وہ محمدی عورت پھڑی ہوئی ہے اس کا تو کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آرہا یہ محمدی عورت ہوگی یہ بازار کی عورت نہیں ہو سکتی یہ اتفاق یہ وہ نبی کامل اکمل ہے جس کی زندگی کو لے کر ہم دنیا میں پھرنے کی دعوت دے رہے ہیں اس کے اخلاق کے ساتھ پھرو اس کی عبادات کے ساتھ پھرو مسجدوں کو نمازوں سے بھر دو آج اللہ نے آراز ہو چکا ہے دیکھتے نہیں ہو باطل کٹھا ہو چکا ہے کوئی علاج نہیں سوائے سجدے میں سر رکھنے کے کوئی گجنہ والا میں بے نمازی نہ رہے کوئی ماں باپ کا نافت فرمان نہ رہے کوئی عورت بے پردہ نہ رہے ماں کی دعائیں لے لو باپ کی دعائیں لے لو پڑوسیوں کی دعائیں لے لو معاف کرنا سیکھو تر گزر کرنا سیکھو میرے بھائیو میں آپ کو عزتوں تک جانے کا راستہ بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا یہ وہ راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جسے عزتیں ملے ہی خود آپ نے نبی کی معافیوں سن لو چچا کے قاتل کو معاف کر دیا میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے کتنا بڑا ذر پلیا حضرت عمیت سلمہ سے آپ نے فرمایا دروازے پہ پہلا تو ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تو انہوں نے دروازے پہ ان کو دروازے پہ دھڑا کر دے خود اندر بیٹھ گئے چھوڑے دے روئے تو حضرت حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اندر رہے تو انہوں نے اندر جانا چاہاں حضرت عمیت سلمہ نے روکا دیکھوں ہاتھ چھڑا کے اندر بھاگ گئے اندر چلے تو چھوڑے دیر بار اندر سے رونی کی آواز آئی حضرت عمیت سلمہ رہنے سے کہ اندر گئیں کیا دیکھا اپنے حضرت حسین کو چینے سے لگائے ہو اور دار و قطع رو رہے رو رہے ہم کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے کہا یہ فرشتہ جو آیا تھا مجھے بتا گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دی اور مجھے اس کی مٹی دکھائی جہاں ایک سوخون گرائے جائے گا حضرت عزیلہ تعالیٰ نے اس سے فین کی لڑائی میں جا رہے تھے تو جب اس میدان سے گزر تو لوگوں نے پوچھ آپ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے کا خون گرائے جائے گا اے جب میں اس کو کہہ رہا ہوں سبر کرنا سبر کرنا وہ ابو عبداللہ عبداللہ کے باپ عبداللہ کے باپ عبداللہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جب ساری اولاد کٹ گئی ساری اولاد کٹ گئی تئیس گھر کے بھر تھے تئیس گھر کے بھر تھے باقی دوسرے پھر ہے ہے تو آخری بچہ عبداللہ رہ گیا تو اس کو بلا کے گوز میں بٹھایا اور اسے پیار کر رہے تھے اور وہ دے قرار تھا جاز بھی تھی شدت بھی تھی اس کو تسلی دے رہے تھے اور اس کو وسیعت کر رہے تھے کہ اچانک حرمالہ بن کامل ایک ملرون سخصہ اس کا سن سناتا و تیر آیا اور اس معصوم عبداللہ کے گلے کے پار ہو اور اس کی تیاس اس کے اپنے 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 جگر سے بچ تو اس حسین نے اپنے لے لیا دونوں ہاتھوں میں پھر آسمان کے طرف اٹھا دیا کہ اللہ میں ایسے بھی تجھ کے راضی تو ہی سمجھے گا اتنے احسان اتنے عجیب واقعہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں اور اللہ کے نبی نے ان کے لئے بدعا نہیں کی یہ بتانا یہ چاہتا تھا ان کے لئے بھی بدعا نہیں کی ان کے لئے بھی بدعا نہیں کی اتنے بڑے ضرق رکھنے والا نبی اتنے بڑے خوصلوں والا نبی معاف کرنا دیکھو تُس کا معاف کرنا کیسا ہے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کرنے والوں سے بددنیا میں ہم کے لئے کوئی بدعا نہیں کیا اللہ کی اپنی گریفت ان کے خلاص چلی اللہ کے نبی کے ہاتھ نہیں اٹھا ان کی بدعا کے اور جس دن شہید رہے ہیں حضرت حسین تعلیم سلمان سوئی ہوئی تھی قام میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی جسم پہ مٹی جاری میں مٹی ہاتھ میں بوتر اس میں خون کہ یا رسول اللہ کیا ہوا کہ حضرت و مقتلہ حسین حسین کی موت دیکھتے آ رہا ہوں یہ اس کا خون ہے اور اس کے ساتھ میں کا خون ہے میں کامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ ضرور پیش کروں لیکن ان کے لئے دنیا میں بدعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھایا اس نبی کے ماننے والے سگے بھائی آپ اس میں بولتے نہیں تو کیوں نہیں بولتے ہو کہ میرا دکان کا جگڑ ہے میرا پیسے کا جگڑ ہے رشتے کا جگڑ ہے اور نہیں صرف باتوں کا جگڑ ہے مجھے یہ کہا تھا مجھے یہ کہا تھا اللہ کے واضح سے معاف کرنا سکھو اللہ کے واضح سے جو اپنی اولاد کے قاتلوں کو معاف کر دے ہم اس کے امتی ہیں جو چچا کے قاتل حمزہ جن کے موت پر شہادت پر آپ اتنا روئی کا آپ کی ہچکی لگ گئے ہچکی اور آپ نے زندگی بھر کسی کہا تھا جنازہ نہیں پڑھایا جیسے حمزہ کا ستر دفعہ جنازہ پڑھایا جب اس کا قاتل آیا تھا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا جاؤں معاف کر انہیں اس کی لڑائی میں تلواریں چل گئیں شکست ہو گئی پھر پتہ ہوئی چھ ہزار قیدی پکڑ کے آئے گئے چھ ہزار قیدی اور آپ ان کو تقنیم نہیں کر رہے تقنیم نہیں کر رہے کہ شاید وہ آکے معافی مانگے میں سب کو چھوڑ دوں ہفتہ دو ہفتے گزر گئے دیس دن گزر گئے پچیس دن گزر گئے وہ معافی مانگنے نہیں آئے آپ نے کہا آپ کو آتے ہیں آپ نے تقنیم کر دیا تقنیم کیا تو وہ پہنچ گئے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں آپ تو یہ بن ساتھ جو تھے نا یہ بھی حواجن کے ساتھ تھے ہم تو آپ کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں حلیمہ والا آپ نے کہا میں تو تمہارے انتظار میں پچیس دن بیٹھا رہا کہ تم وہ میں معاف کروں آپ نے تقسیم کر چکا ہوں اب میں تمہارے لئے ہیلا کرتا ہوں سبحان اللہ ہیلا ہو رہا ہے کس کے لئے دشمن کے لئے دشمن کے لئے ہیلا ہو رہا ہے کہ تم صبح آنا فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر معافی مانگنے تو فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تو وہ پھڑ ہو گئے یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے تو آپ بولیں ہاں بھائی ایک چیز لے لو میں پیسہ بھی تقسیم کر چکا ہوں چونکہ اس میں چالیس ہزار اونٹ چودیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکریوں اور ایک لاکھ چالیس ہزار اونٹیا چاندی یہ مالِ غنیمت میں آئی تھی وہ تقسیم کر دیا ہوں اب ایک لے لو غلاب اپنے اپنے کیادی لے لو یا پیسے لے لو وہ کہنے کہ ہم پیسے نہیں لیتے ہم اپنے کیادی لیتے آپ نے کہا اچھا بھائی میرے کیادی میرے خاندان کے جو کیادی ہیں اور سب تمہیں واپس کرتا ہوں باقی بھائی سوچ لیں زبان اب آپ کوئی سوچے گا تو باقی بھائی سوچ لیں کہ میرے کیادی اور میری آل کے کیادی سب تمہیں حدیعہ باقی بھائی سوچ لیں دشمن کے لیے تبدیل کی جا رہا ہے ہم سگے بھائیوں کو گرانے کے چکر میں خون کے رشتوں کو توڑنے کے چکر میں وہ دشمنوں کو نوازنے کے چکر میں تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اعزاد کے حملی اعزاد کر تین سردار اڑ گئے وہ نینے مسلمان ہوں کے اور یعنی بن حضن الفجاری اقرب نے حابس ابباس نے اندر داست سلمی وہ نے کہا ہم نے آج تک کوئی لڑا ہی ایسی نہیں لڑی کہ لڑنے کے بعد پھر قیدی واپس کر دیں ہم نہیں واپس کریں گے سبحان اللہ آپ نے یہی نیکہ غصہ کے رسول ہیں ہائے ہائے انظور ہے بعد میں یہی لوگ یہی لوگ جو آج اتنے اتنے کر رہے تھے یہی لوگ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پکا کیا تو پھر انہوں نے قادسیہ کی جنگ میں وہ جوہر دکھائے کہ بہادری بھی آفرین پکار اٹھی تھی یہ وہ لوگ تو آپ نے کہا بھائی چھے اونٹ تھی کہ جب منظور ہے ہم کہا ان کو چھے چھے اونٹ دے لو قیدی لے لو چھے ہزار قیدی چھڑوا جو ان کے پاس تھے وہ چھڑوا لیے جو اور ان کے پاس تھے وہ آزاد ہو گئے چھے ہزار قیدیوں کو آزاد کر دینا بھی بہت بڑی بات تھی آپ نے کہا اب سب کو میری طرف سے ایک ایک جوڑا توفہ دیا جائے جب اتنا کچھ کر دیا انہوں نے کہا بس ہمیں اپنی غلامی میں لے لیا جائے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی مبارک اخلاق ان کو لے کر دنیا میں پھرو اور اس کو لے کر پھیلاؤ یہ وہ مبارک زندگی ہے جب زندہ ہوگی تو اسلام بھی زندہ ہوگا یہ مٹ گئے تو سب کچھ مٹ گیا یہ تقریروں کا مسئلہ نہیں ہے اے تو کندے پہ بستر اٹھانے کا مسئلہ ہے یہ گھر چھوڑنے کا مسئلہ ہے دردر پھرنے کا مسئلہ ہے پھر ہوگے اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی عزتیں دنیا عطا فرمائے گا اور یہ کوئی تبلیغ پرحسان نہیں اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمہیں ہے ہم نے اللہ کے نبی کو آخری نبی مانا ہے اس کے تفیل ہمیں دنیا میں اس کا پیغام پہنچانا ذمہ لگا ہے اب وہ لوگ کون اس کے لئے تیار کہ بھائی جتنے بھی آپ جہاں سے آئے ہیں نماز نہ چھوڑیں یہ آخری درجہ ہے نماز نہ چھوڑیں اس کے لئے تو ارادہ کرتے ہیں نا اللہ کو منانے کا اکل کام چھوڑ دیتی ہے خوشی بہت زیادہ ہو اکل کام چھوڑ دیتی ہے بڑاپا آ جائے اکل کام چھوڑ دیتی ہے صدمہ آ پڑے اکل کام چھوڑ دیتی فقر حد سے بڑھ جائے تو اکل کام چھوڑ جائے پیسہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آدمی بے اکل ہو جاتا ہے طاقت حد سے بڑھ جائے تو آدمی اپنی اکل سے باہر چلا جاتا ہے یہ تو ہیں ہماری مجبوریاں اور کمزوریاں اور پھر ادھر ادھر پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں دائیں بائیں عبرت کے نشان دیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اب کیا کیا جائے مسئلہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے دنیا مختصر ہے آخرت ہمیشہ کی ہے تو بھائیو میرے بھائیو ہمیں لوگوں نے کہا پیسہ بنا لو سب کچھ میں تین دن سے ایک بار کر رہوں پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا پیسہ ہے سب کچھ چھپ جائے گا پیسہ ہے سب کچھ ہے پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے دولت ہے عزت ہے دولت کوئی نہیں زلت ہے طاقت ہے عزت ہے طاقت کوئی نہیں کچھ نہیں ہے یہ ذہن ہمیں ماں باپ نے دیا ہمیں سکول نے دیا ہمیں کالج نے دیا انیورسٹی نے دیا سیاستدانوں نے دیا بازار کے ماحول نے دیا گلی پوچھوں نے ہمیں یہ ماحول دیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں یہ ذہن ہمارا بنایا گیا چونکہ ہم دنیا دی طور پر عقل بھی تھوڑی تھی علم بھی تھوڑا تھا طبیعت میں جلد بازی تھی اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا جس کو پیسہ ملا اس کی عزت بڑھ گئی جو سیاست میں آیا اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگنے لگا جس کو وزارت میں اس کے آگے جھنڈے لہرانے لگے جو پرسی پہ بیٹھا اس کو فوجوں نے سلام کرنا شروع کر دیئے اس کے لئے باقشاہی کے دروازے کھل گئے اور جو فقیر ہے واقعی اس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کی بیٹ بچیوں کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا اس کے بیٹوں کو بیٹی جینے کے لئے کوئی تیار کوئی نہیں یہ ہمانپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہیں کاموں سے سن بھی رہیں تو خود بخود ہمارا ذہن یہی بننا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالی ہمیں اپنا علم سناتا ہے اللہ ہمیں اپنی بات بتاتا ہے وہ معذرت کر رہے اللہ تعالی نے کہا اٹھاؤ گے کہ نہیں ہمیں اٹھا سکتے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا اٹھاؤ گے کہاں اٹھاؤں گا تو آدم علیہ السلام اٹھا گئے تو ادھر وہ گوجھ ہمارے اوپر ڈالا جس کو نہ پہار اٹھا سکیں نہ زمین اٹھا سکیں نہ آسمان اٹھا سکیں تو ادھر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس پر تھوڑا سا گوشت ہے اس پر تھوڑی سی خال ہے اور تھوڑی سی عمر ہے اور مختصر سے اسباب ہیں اور آگے ایک لمبی چوڑی زندگی ہے تو میرے بھائیو کمزور کو کیا کرنا چاہیے جاہل کو کیا کرنا چاہیے بے صبرے کو کیا کرنا چاہیے عام دستور ہے کمزور کسی طاقتور کا سایہ لے لیں اس لیے لوگ بدماشوں سے بنا کر رکھتے ہیں حکومتوں سے بنا کر رکھتے ہیں سیاستدانوں سے بنا کر رکھتے ہیں کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں یہ ہماری پشت پر ہوں گے ہمارا کام چلے گا پیسے والوں سے بناتے ہیں ہمارا کام چلے گا تو انسان کی فطرت ہے جب وہ کمزور محسوس کرتا ہے تو طاقتور کی طرف چلتا ہے جب وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے تو علم والے کی طرف چلتا ہے جب اپنے آپ کو خالی ہاتھ سمجھتا ہے تو خردانے والوں کی طرف چلتا ہے جہاں اس کی ضرورت اٹکتی ہے اس کے سامنے جھکتا ہے جہاں اس کی حاجت پڑتی ہے اس کی خوش آمد اور منت کرتا ہے میرے بھائیو مسائل دو طرح کے ہیں دنیا کے بھی ہیں آخرت کے بھی ہیں یہ بھی حل ہوں وہ بھی حل ہوں اگر اپنی عقل پر چلیں گے تو جلد باز بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے تھوڑے علم والا بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے جس کو جلدی غصہ چڑتا ہو وہ بھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے جو تھوڑی سی تکلیل سے پریشان ہو جائے وہ بھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے پھر یہ تو میں نے آپ کو قرآن پاک سے تصویر بتائی میری بھی یہی تصویر ہے آپ کی بھی یہی تصویر ہے سارے مردوں عورتوں کی اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ غور کریں ٹھک جائے تو آدمی سمجھ بند ہو جاتی بیمار ہو جائے سوچ سمجھ موف ہو جاتی غصہ چڑ جائے اکل بند ہو جاتی ہم زیادہ حلوق اسے کہتے ہیں تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہائے ہائے کرتا ہے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کوئی شادگی دے دے تو متکبر ہو جاتا ہے اور اسے میٹھنے لگ جاتا ہے اب جو ایک شکل قرآن سے نکل کے آتی ہے خلق الانسان ضعیفہ کمزور ہے انہو لفرہن فخور بڑی جلدی آپے سے باہر ہو جاتا ہے تھوڑی سی اللہ جوانی دیتا ہے تو اپڑنے لگتا ہے خسن دیتا ہے تو کتنے میں پڑتا ہے پیسہ دیتا ہے تو خدا سمجھنے لگتا ہے انہو لفرہن فخور انہو لیغوسن قنوت تھوڑی سی لکلک تکلیف دے دے تو نومید ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے بیچین ہو جاتا ہے یہ انسان کا خلاصہ ہے قرآن پاک سے تو ایک شکل بنی کان الانسان عجول جلداز خلق الانسان ضعیق کمزور کان الانسان اکتر شین جلل غصے والا انہو کان غلوما ظلم جہولا جاہل منوعہ سمیٹنے والا جزوعہ ہائے ہائے کرنے والا یعوسن قنوتن امیدیں حوصلے توڑ دینے والا اور فرحوں فقوروں اپنی اوقات سے باہر نکل جانے والا ادھر تو اتنا کمزور بنا دیا اور ادھر وہ امانت ہمارے شرط رکھی اِنَّا عَرَضًا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اِنَّهُ كَانَ غَلُومًا جَهُولًا ہم نے اپنے دین کی امانت پہاڑوں پہ پیش کی وہ ماغرد کر گئے زمین پر پیش کی وہ ماغرد کر گئے آسمانوں پر پیش کی کہ میرے بندوں تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے چونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے خزانے تمہارے ساتھ ہیں تمہارا فقر دور ہو گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا زوث دور ہو گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا علم تمہارے ساتھ ہے تمہاری جہالت دور ہو گئی اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے اس کی حیبت تمہارے ساتھ ہے اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں اس کا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری ساری کمیاں دور ہو گئیں اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کی ستاری تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے سارے عیب چھپا دیئے گئے اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے لشکر تمہارے ساتھ ہیں تمہاری ساری کمیوں کو دور کر دیا گیا یہ ذہن بنانا میرے بھائیوں ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے یہ غلط ذہن تھا وہ راست ہوتا چلا گیا قرآن ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو تو سب کچھ تمہارا ہو گیا چونکہ اللہ پاک اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں بادشاہ کو بھی ضرورت بدماشوں کو بھی ضرورت ڈاکوں کو بھی ضرورت اجرتی قاتلوں کو بھی ضرورت سیاستدانوں کو بھی ضرورتیں وزیروں کو بھی ضرورتیں ماں باپ کی بھی ضرورت بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں جب ضرورت سے ضرورت تکرائے گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو ضرورت سیاستدانوں کو بھی ضرورتیں وزیروں کو بھی ضرورتیں ماں باپ کی بھی ضرورت بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں جب ضرورت سے ضرورت تکرائے گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو آگے کرے گا دوسرے کو پیشے کرے گا جب ہم نے دائیں دائیں دیکھا ہم تو خواہشات اور ضرورتوں کے غلام ہیں تو کس کو سہارا بنائیں جس کی ذاتی کوئی ضرورت نہ ہو تو ہم نے زمین میں دیکھا آسمان میں دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا ہمیں کوئی نہ نظر آیا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں اللہ کو ہم جانتے نہیں تھے تو ہم نے تو دیکھا سارا جہانی ہماری طرح ضرورت مند ہے ایک آدمی اکبر سے ملنے آئے اکبر سے جلال الدین اکبر کوئی حاجت لے کر آگے دیکھا وہ بھی دعا مانگ رہا کہو ہو یہ تو خود موتاج ہے مجھے کیا دے گا اس سے مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے تو ہمارا علم تو میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالی انسان کی قرآن پاک سے تصویر پھینچ کے ہمیں دکھاتا ہے وہ کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ کہ یہ انسان اور اس کو یہاں باندھا خالق یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ اس کی ہے جس نے ہمیں آپ کو بنایا قَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ یہ انسان جلد بار ہے اس کی اس کمزوری کی وجہ سے یہ جنت بھول گیا اور دنیا کو جنت سمجھ بیٹھا دوزت بھول گیا اور دنیا کی مصیبتوں کو جہنم سمجھ بیٹھا آخرت کی گرمی بھول گیا اور سورج کی گرمی کو گرمی سمجھ بیٹھا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ جلد بار وَكَانَ الْإِنسَانُ قَفُورَ نَاشُكْرَ نَاشُكْرَ اس لیے اللہ کی نعمتیں اسے نظری میں یہ تھوڑی سی مصیبت آئے کیا مصیبت ہے ہم ہی ملے تھے اللہ کو اور کوئی ہے ہی نہیں زمین تک کَانَ الْإِنسَانُ عَكْتَرَ شَيْنِ جَدَلَ بڑا جھگڑا کرنے والا بڑے غصے والا عجولا جلد بار کفورا نَاشُكْرَ کَانَ الْإِنسَانُ عَكْتَرَ شَيْنِ جَدَلَ لڑاقا جھگڑالو عدالتیں بھری پڑیں اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولَ ظَلِمًا جَاهِل اِمْنَ الْإِنسَانُ